السلام علیکم السلام سر کیا حال ہے آپ کا نام میرا نام وارش شاہ کیا نام وارش شاہ وارش شاہ اگر میں بات کرتے ہیں سی اوز کی بات کرلے تو دنیا بڑھ میں سی اوز انڈیا نہیں کیوں نکر کے سامنے ہا رہے ہیں دیکھیں یہی میں آپ یہ میں بات آپ کو کہتے ہیں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جہاں اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہیں جہاں ورث زیادہ ہوتی ہے وہاں سے لوگ پالیش ہو کے باہر نکلتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بندہ ہے وہ سولہ بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اٹھارہ سال وہ بڑھتا ہے سٹیڈی کرتا ہے اور وہ زلیل اور ایک لڑکی جوب کے لیے اور اگر میں وہی انڈیا کی بات کو تو جناب اگر آپ کی ڈگری اگر سٹارٹنگ میں ہی ہے مگر اگر آپ بھی ڈگری چال رہی ہے تو آپ کو ڈگری کے دوران ہی جوب اپسٹونٹیز مل جاتی ہیں تو مطلب کہ انڈیا تو اپنے آپ کو سٹینڈ لے رہا ہے آپ سے نہیں نیوز ہے یہ بھی سٹارٹ بکس کا جو نیا سی او ہے وہ انڈین بن گیا لکشمین کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں آپ گوگل کے اندر بھی انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں مائکروسوفٹ میں انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں ایون کے ٹویٹر میں ریسنڈی جسے ایلن مسک نے کہتے ہیں فائر کیا تو وہ بندہ انڈیا تھا کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایک آئی ڈینٹی ہے ہم آئی ڈینٹی کراشس کا شکار ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں ہم بھی انڈینز ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم پروجیکٹ کچھ اور کرتے ہیں ہم کچھ اور ہم دس اون کرتے ہیں انڈینز کو بکاز ہمیں سکھایا گیا کہ ہندو ہمارا دشمن ہے حالانکہ ہمارا دشمن انگریز تھا ہمیں ہندو دشمن بنا کے دکھایا گیا وہ جو ہماری حصہ لیکن لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ پچھتر سال پہلے ہم دونوں ایک ہی طرح کر ایک ہی جگہ پہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اسلام آنے سے پہلے ہم ہمارے فور فادرز انڈینز ہی ہیں اسلام آنے کے بعد ہمارے فور فادرز اب ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ امیگریٹ کیا ہم نے عرب سے ہم عربیانز نہیں ہیں ہم میڈالیس سے نہیں ہے ہم ادھر کے رہنے والے ہمارے فور فادرز ادھر کے ہیں ہم انڈینز ہی ہیں ہمیں اون کرنا پڑے گا ہمیں اپنی زبان کو اپنی کلچر کو پہلے اون کریں گے تو دنیا کے اندر پرکٹ کریں گے جو بھی قومیں اپنی پہچان کرتی ہیں وہ ہی آگے جاتی ہیں جنہوں نے انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اپنی آئی ٹی کو اتنا تین سو وہاں پہ جو گاؤں ہیں نا تین سو گاؤں وہاں پہ کلکتہ میں انہوں نے نیٹ فری دیا نیٹ فری دیا تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہوا لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ ہم نے آئی ٹی کا نا جب وہ باہر جب ان کا جاتے ہیں یہ جو ایپ چلتے ہیں ایپ جتنے بھی آپ دیکھ لیں وہاں اس کے پیچھے انڈینز کے ایپ ہیں ہر چیز میں جب انڈین ہے تو اگلے دیکھیں کہ ظاہری آہستہ آہستہ ہر چیز میں ترقی آتی ہے انسان کا دماغ ک بھولتا ہے یہاں پہ تو کسی کو پتے ہی نہیں ہے صرف چند لوگ ہیں ان کے بچے باہر پڑتے ہیں وہ پھر باہری شفٹ ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ لوگوں کو یہ ہی پتا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے بات یہ نہیں پتا کہ آئی ٹی بھی ہوتی ہے کچھ آئی ٹی ان کو پتے ہی نہیں ہے آپ گوگل کا دیکھ لیں آپ ہر چیز میں ہر چیز میں دیکھ لیں آپ انہیں جتنے بڑے جتنی پاکستان کے میرے خیال سے تو اکانوی ہوتی نہیں تو بولی ووڈ پیسے کمال سلام سر کیا حال ہے میں بھی ٹیکٹ آگا آپ کا نام میرا نام وارش شاک بہتر میں آج کا میرا ٹوپک بہتا ہے انٹرسنگ ہونے جا رہا ہے اگر میں بات کرتا تو سی ایوز کی بات کرتا تو دنیا بڑھ میں سی ایوز انڈیا نہیں کیوں نکھر کے سامنے ہا رہے ہیں دیکھیں یہی میں آپ یہ میں بات آپ کو کہتے ہیں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جہاں اپرچنٹی زیادہ ہوتی ہیں جہاں ورث زیادہ ہوتی ہے وہاں سے لوگ پالش ہو کے باہر نکلتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بندہ ہے وہ سولہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے اٹھانہ سال وہ بڑھتا ہے سٹیڈی کرتا ہے اور وہ زلیل اور ایک لڑکی جوب کے لیے اور اگر میں وہ ہی انڈیا کی بات کو تو جناب اگر آپ کی ڈگری اگر سٹارٹنگ میں ہی ہے مگر اگر آپ کی ڈگری چال رہی ہے تو آپ کو ڈگری کے دوران ہی جوب اپس چنیز مل جاتی ہیں تو مطلب کہ انڈیا تو اپنے آپ کو سٹینڈ لے رہا ہے جناب ریسنڈی نیوز ہے یہ بھی سٹارٹ بکس کا جو نیا سی اوہ ہے وہ انڈین بن گیا لکشمین کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں آپ گوگل کے اندر بھی انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں مائکروسوفٹ میں انڈینز بیٹھ رہے ہیں ایون کے ٹویٹر میں ریسنڈی جسے ایلن مسک نے کہتے ہیں فائر کیا تھا وہ بندہ انڈین تھا یہ مہنے کا سنت ہوں اس کی قانی ریل ہے ہے ریلٹی بیس جس ہمارے ساتھ جوتی ہوئے ہیں گلان آنس میں سب تینی خوال کی ہیں ہورو میں نربع کری کرو چکسس سے اہم بہتر خوانہ خوانہ کرتی اس کی ریزن آن کیا تو ہماری ایگو کس کی ایگو گلانی کی ایگو اگر گلانی نے تب ایگو نہ دکھائی ہوتی اگر گلانی نے تب ایگو نہ دکھائی ہوتی تو سوچیں کہتے ہیں ہمارے پاس ہم نے پیسے کی جگہ ایٹی کو ایکسپٹ کیا ہوتا ہمارے پاس ہم نے ایگو کی جگہ پیسے کی جگہ ایٹی کو ایکسپٹ کیا ہوتا تو آج ہم بھی کہتے ہیں انڈیا کو کمپیٹ کیا رہے ہوتا دن با دن انڈیا کے انڈیا جو اپنی اتنی زیادہ ہوتی جارہی ہیں روزگاڑی ماہ سے ختم ہوتی جائے یہ کیا کہیں گے دن با دن گروہ کا اپنے آپ بھائی جن اس کا صرف ایک ہی سمپل سانسر وہ ہے اکانومی اپنی اکانومی دیکھو انڈینز کی اکانومی دیکھو ٹھیک ہے اس کی گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آپ کے جیسے دس ملک خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے نیوکلیو انڈیا کا جو بجل ہے ٹلینز اوڈڈالرز میں اور ہمارا کیا ہے اللہ توقع کے پر چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا معاملہ ہے اگر تو اکانومی ہماری گروہ کر جاتی ہے ٹھیک ہے اکانومی گروہ کیسے کرے گی مارے پاس ہم کچھ ہے ہی نہیں گروہ کرنے کے لیے بھائی جن ہے تو بڑا کچھ ہے تو ریسورسز کیوں نہیں نکالتے ہیں بھائی جن بہت ریسورسز ہمارے پر بلوچستان کے اندر جتے ہیں ہمارے کول ریزیویرز ہیں ٹھیک ہے اگر انہیں یوٹلائز کیا جائے ٹھیک ہے تو ہم بہت پیسہ نکال سکتے ہیں لیکن اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چاہیے وہ نیوٹرلائز ہوتے ہیں بہت وہ پاکستان نہیں کرتا فورن کنٹری کی میں بات کرتا تو وہ مارے ملک میں آگے یہاں سے چیزیں نکالتے ہیں یہی تو ہے کہ ہماری لیڈرشپ بہت فضول ہے اگر ہماری لیڈرشپ ہمارے ملکے ساتھ لائل ہو جائے اگر ہمارے زرداری صاحب ایک انہیں اگر وہ بندہ ایک مہینہ پاکستان کے ساتھ لائل رہ رہتے ہیں تو پاکستان آئی ایم ایف کا گردہ اتار گئی انہیں کہ آئی ایم ایف کو پیسے دے گا اتناب بندہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک ہے اگر زرداری صاحب ایسا کر دے تو آر پاکستان بینک رپنہ سے بھی بات جائے گا اور آئی ایم ایف کو بھی الٹا گردہ دے گا جناب اگر میں وہی جو اپنے ملک کی بات کر لے تو تو مجھے بتائیں ہمارے ملکوں نے جو اپنے ملک تو ہے نہیں اگر میں ایکونیمی کی میں بات کرتا ہوں تو ہماری جو ایکونیمی یا ڈاؤنٹور اٹھتے جاتی جاری اور انڈیا کی ایکونیمی کی میں بات کرتا ہوں ان لوگوں نے پریڈکشن کیا ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں ہم پانچ سوی سے تیسر نمبر پر آگے دکھائیں گے سر اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بہت فاسلی گروہ کر رہے ہیں آفٹر دے پارٹیشن جو چیزیں ہم نے فیس کی تھیں وہ انڈیا نے فیس نہیں تھی کی کیونکہ انڈیا الموسٹ ڈیویرپٹ تھا تھا بھئی موسٹلی جو کہتے ہیں ایمپورٹنٹ چیزیں تو انڈیا کے بعد چلی ہم نے پارٹیشن کے بعد بہت سٹرگل کیا لیکن ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہوئے تھے سیونٹی ون تک آپ کو باتا ہے ہمیں کون چلا رہا تھا بنگلہ دیش چلا رہا تھا اور اب بنگلہ دیش کی کونکہ یار وہ تب بھی ہمارے سے بہتر تھا سیونٹی ون ہم اس کو ٹاگا نہیں تھا کہتے پاس ٹاگا ہم سے زیادہ یہی تو بات ہے اس کی اکانومی دیکھیں کہا ہے اور ہمارے اکانومی دیکھیں کہا ہے ہمارے ڈالر کے ریٹ کے ہے ایک سو پندر یہاں ڈالر کا ریٹ ٹو ایٹی کے اوپر جا رہا ہے کیا مطلب کہ آپ لوگ سوچ سکتے ہو یہ تو سارے معاملات ہیں ساری چیز ہے کہ آپ کی اکانومی اگر گروہ کرے گی تو آپ کی ملکیں اندر ہوشہ لیا گیا اب اکانومی کس طرح گروہ کرے گی سب سے پہلی بات لائل لیڈرشیپ ہے اس کی سب سے بڑی جو بجاہ ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایک ایڈینٹی ہے ہم ایڈینٹی کریشس کا شکار ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں ہم بھی انڈینز ہیں لیکن ہم پروجیکٹ کچھ اور کرتے ہیں ہم ہیں کچھ اور ہم ڈس اون کرتے ہیں انڈینز کو بیکاز ہمیں سکھایا گیا کہ ہندو ہمارا دشمن ہے حالانکہ ہمارا دشمن انگریز تھا ہمیں ہندو دشمن بنا کے دکھایا گیا وہ جو ہماری حصہ حالانکہ لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ پچھتر سال پہلے ہم دونوں ایک ہی طرح گریہ کی جگہ پر ایک ہی گھر میں رہتے تھے اسلام آنے سے پہلے ہم ہمارے فور فادرز انڈینز ہی ہیں اسلام آنے کے بعد ہمارے فور فادرز اب ہمیں یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ امیگریٹ کیا ہم نے عرب سے ہم عربینز نہیں ہیں ہم میٹالیس سے نہیں ہے ہم ادھر کے رہنے والے ہمارے فور فادرز ادھر کے ہیں ہم انڈینز ہی ہیں ہمیں اون کرنا پڑے گا ہمیں اپنی زبان کو اپنی کلچر کو پہلے اون کریں گے تو دنیا کے اندر پروجیکٹ کریں گے کمپنیز ہیں ان کو وہ رول کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا اکوموڈیٹ اس لیے کرتے ہیں ان دنیا کو پتا ہے کہ جس ایڈیوکیشن سسٹم سے نکل کے آتے ہیں وہ کس ہمارے ہاں انٹری ٹیسٹ کس طرح کی ہوتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے آپ انڈیا کا ایڈیوکیشن سسٹم ریڈ کریں آپ کو پڑا چلے گا کہ وہاں پہ صرف نرسنگ کا انٹری ٹیسٹ جو ہے نا ایک جو جس نے رول کرنا ہے اس پاکستان کو جو اشراف یہ رول کر رہی ان کی ایڈیوکیشن سسٹم ون پرسنٹ جو ہے وہ ایک بغیرہ بغیرہ یہ انہوں نے ایک نکلنا ہے انہوں نے پیلہ ہے یہ ڈیس آیڈیڈ ہے کہ انہوں نے رول کرنا ہے اور ہم جو ہم نے ہمیشہ غلامی کرنی ہے ایک درمیان والا جو جو کہنیں سسٹم ہے میڈل کلالس وہ ناکنری کی بات کیا ہم دنیا کا اندر کیسے پروجیٹ کرنے کہ ہم خود ہی اس پر فخر نہیں کر پا رہے دن میں ہم زبانے تین سوچ کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری ہمارے بچے تین قسم کے ہمارے ایڈکیشن سسٹم ہے تری ٹیئرز آف ایڈکیشن سسٹم ہوگا آپ کا تین قسم کے آپ سٹوڈنٹس نکار رہے ہیں تو وہ تین طبقے پیدا ہو رہے ہیں تین کلاس پیدا ہو رہی ہیں آپ کی سوسائیٹی کے اندر اب ایک سوسائیٹی نے رول کرنا ہے ایک جو ہے اور ہم انگریزی کو فوکیت حاصل رکھتے ہیں سیکھنے کے لیے ہمیں حالا حالکہ انڈین جو ہیں وہ زیادہ بہترام سے انگلیش بول لیتے ہیں اب لیکن سٹل وہ اپنے کلچر پہ فخر کرتے ہیں ہم یہ ہم کوشش کرتے ہیں انگریزی کیونکہ ہم نے فانٹس لینے ہے نا اگر تو ویسٹ کو خوش کرنا ہے اب ہم ویسٹ کو کس طرح خوش کرتے ہیں ہم اس طرح خوش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ریالائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم موڈرن ہو رہے ہیں ہم لبرل ہو رہے ہیں دوسری طرف ہم نے اپنے ووٹر کو خوش کرنا ہے وہ ریلیجیس ہے اس ووٹر کو خوش کرنے کے لیے ہم ریلیجیس بھی ہو جاتے ہیں ہم درمیان میں لٹکے رہتے ہیں نہ ہم پورے لبرل ہیں نہ ہم پوری ریلیجیس ہم لٹکے ہیں ہم پتہ ہی نہیں سسٹم کیا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کا سیکولر سسٹم ہے بیسکلی آج کا میرا ٹوپک بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے زیادہ میرا بیسکلی ٹوپک یہ ہے کہ اگر میں بات کرتا ہوں سی ایوز کی میں بات کر لے تو دنیا بڑھ میں سب جگہ پہ سی ایوز کون ہیں انڈین جناب جسنا سے آپ نے مجھے بتایا لمجی انیورسٹی کا جناب اگر میں لمجی انیورسٹی کی بات کرتے تو وہاں اگر میں باقی انیورسٹی کی بات کرتا ہوں تجناب ڈگری کے بات ان لوگوں کو جوب اپشنٹیز نہیں ملتی اور اگر میں وہیں انڈیا کی بات کرتا ہوں تو ڈگری کے دوران ان لوگوں کو جوب اپشنٹیز مل جاتی ہیں اچھا اس کی سب سے بڑی وجہ میں کامس کا سٹوڈنٹ ان اگر انیورسٹی کے اندر کامس کو سٹوڈنٹ اس کو نکل کی کیا بننا چاہیے انٹرپرنور اب کامس فیڈ یہ ایسی ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے آپ بزنس پڑ کے آ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بینک میں ناوکری کرتے ہیں وہ ناوڑی ٹھونڈتا ہے اب اسی طرح اگر ہمارا ماسٹر ایم ایسی کر رہے ہیں ایم ایسی کا مطلب ہے ماسٹر آپ سائنس وہ ماسٹر آپ سائنس سائنٹس نہیں بنا با رہے ہیں ہم لوگ دوسری طرف اگر لوگ سی ایس ایس کی طرف جاتے ہیں اب اس کی میں آپ اگزامپل دیتا ہوں اب انگلیس جو ہے وہ مطلب مین کور ہے سی ایس ایس کی اب جو اشراف یہ جس نے رول کرنا ہے نا وہ ایسے سسٹم سے آ رہی ہے ان کو انگلیس آر ریڈی آتی ہے اور جو کرائیٹیریہ ہے نا وہ بیچلر ہے سی ایس ایس کا بیچلر یہاں پہ جو پڑ گیا آتا ہے نا بندہ اس کو چاہیے کہ تیار ہونا چاہیے سی ایس ایس کے لیے لیکن نہیں ہے وہ دو اصل بیٹھ تیاری کرتا ہے پھر بھی فیل ہو جاتا ہے پی ایچ ڈی والے بھی تیاری کر کے سی ایس ایس دیتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں وجہ کیا کہ اگر بیچلر کرائیٹیریہ ہے تو بیچلر والے بچے کو تیار ہونا چاہیے اس کے لیے اس میں ان کے ایڈوکیشن سسٹم تیار نہیں کر پا رہا ہے جو آگے جاو مارکٹ وہی میں اپوزیٹ سیڈ انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا کیوں میں اپنی پہچان کرتی ہیں وہی آگے جاتی ہیں جنہوں نے انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اپنی آئی ٹی کو اتنا تین سو وہاں پہ جو گاؤں ہیں نا تین سو گاؤں وہاں پہ کولکتا میں انہوں نے نیٹ فری دیا نیٹ فری دیا تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہوا لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ ہم نے آئی ٹی کا جب وہ باہر جب ان کا جاتے ہیں یہ جو ایپ چلتے ہیں ایپ جتنے بھی آپ دیکھ لیں وہاں اس کے پیچھے انڈینز کے اپ ہیں ہر چیز میں جب انڈین ہے تو اگلے دیکھیں کہ ظاہری آہستہ آہستہ ہر چیز میں ترقی آتی ہے انسان کا دماغ کھلتا ہے یہاں پہ تو کسی کو پتے ہی نہیں ہے صرف چند لوگ ہیں ان کے بچے باہر پڑتے ہیں وہ پھر باہر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ لوگوں کو یہی پتا ہے کہ ہم نے ایٹی بھی ہوتی ہے کچھ آئی ٹی ان کو پتے ہی نہیں ہے آپ گوگل کا دیکھ لیں آپ ہر چیز میں ہر چیز میں دیکھ لیں آپ جتنے بڑے جتنی پاکستان کی میرے خیال سے تو اکانوی ہوتی نہیں تو بولی ووڈ پیسے کمالت ہے اس کے سٹار بکس کا جو نیا سیاہ وہ بھی انڈین بن گیا لکشمن کیا کہیں گے آپ سر جی انہوں نے میں آپ کو صحیح بتا جو قومیں اپنی عزت نہیں کرتی ہیں وہ ان کی کوئی عزت نہیں کرتا سب سے پہلے یہاں پہ جب یہاں پہ تو لا قانونیت ہے اپنی اپنی کوئی رسپیکٹ نہیں آپ ان کی موویز اٹھا کے دیکھ لیں جب باہر جاتے آپ پتہ نہیں باہر گئے میں باہر گیا ہوں آپ یقین منہیں وہ اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو پاکستان انڈین کہنے پہ کہ آپ کی ہر جوگا پہ اپنا جھنڈا لے کے جائیں گا ہر اتنا جو وہ ہی کرتے ہیں کہ اپنی قوم کی اپنی عزت کریں اور اور ان کو اپرچونٹیز دیں یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں نا یہ کو کسی سے کم نہیں ہے یا ان کے کچھ ہاتھ کوئی دو کم ہے یا ان کے زیادہ ایسا کچھ نہیں ہے دماغ بھی ویسا ہے ایکچولی وی آر دا سیم ہمارا کلچر ہماری ثقافت ہر چیز وی آر دا سیم کیا ستر سالتی ہے بلکل ٹھیک بات کیا وی آر دا سیم بڑھ مجھے ایک بات یہ نہیں سمجھ لگتی ہے اگر میں ہارڈ ورک کی بات کرتے تو ہم لوگ ہارڈ ورک بھی نہیں کرتے ہیں شورٹ وے کی بات کرتے تو ہم شورٹ وے بھی نہیں کرتے ہیں جب تک کسی بھی چیز میں اپرچونٹیز آپ نہیں دیں گے انٹرسٹ پیدا نہیں کریں گے تو کوئی بھی ایسی قوم نہیں آگے کہ وہاں پہ آپ لگ جائے آپ جب تک ازادی کی بات قائد اعظم نے شروع نینا کی تھی تو ازادی نہیں ملنے لگی تھی انہوں نے ایک شروع کی لوگوں کے دماغوں میں ایک ہی انفیوز از سچ از گوڈ سپیٹس آف دا فریڈم تو جب انہوں نے وہ دیا تو تب ہی لوگوں کے ان کے دماغوں میں آگے کہ ہم نے ازادی بھی لینی ہے تو اسی طرح جب تک ہم نے یہ ہی نہیں سوچنا کہ ہم نے آگے جانا وہاں پہ تو ڈالروں کی برسات ہو رہی ہے کیونکہ جیسے ہر چیز میں جاتے ہیں کوئی چینل ہر چیز میں گوگل شگل گوگل یوٹیوب ہر ایپ ہر چیز وہاں پہ پیسے اکانومی ان کی صرف ایکسپورٹ سے نہیں بڑی ان کی یہ آئی ٹی نے بھی بڑا اٹھایا ان کے اگر میں سی اوز کی بات وہاں پہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو آگے سپورٹ کر کے آگے لے کے جاتے ہیں یہاں پہ کوئی لوگ کوئی آجے گا تو یہ کہیں گے کہ ٹانگ ہے صرف میں ہی رہوں پورے پاکستان میں میں کوئی ہمارا کسی کو اوپر جانے نہیں دیں گے سادہ منڈا جڑائنا جی ہو بائے رہور کوئی نہ جائے